رضا ہے ان کا سوال یہ ہے کہ قوت باہ کے لیے ٹیبلٹ وغیرہ کھائی جا سکتی ہے یعنی قوت باہ بڑھانے کے لیے یعنی مردانہ طاقت جو ہے وہ بڑھانے کے لیے جینس حضرات کو دوائی وغیرہ یا گولی وغیرہ کے استعمال کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے اصل میں اگر شریعت کا جواب ہو کہ اس کو استعمال کرنا جائز ہے تو اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے اور اگر طبی نکتے نظر سے دیکھیں تو اس کے استعمال کرنے میں دوسرے نقصانات ہیں اب اس کے اندر ہوتا یہ ہے سب سے پہلے میں آپ کو تھوڑی سیس کے پیچھے کی سائنس سمجھاتا ہوں جسمانی ہماری جو بناوٹ ہوتی ہے پھر اس کے بعد آپ کو بہت سے چیزیں انشاءاللہ تعالی سمجھنے میں مددگار ہوں گی کیونکہ بعض جواب کو ہاں یا نہ کہنے سے ایکسپلینیشن نہ دینے سے جو کلیرٹی بہت اچھی نہیں ہو پاتی ہمارے جسم کی جو قدرتی بناوٹ ہوتی ہے ہمارے اندر کے ہارمون وغیرہ اس میں تبدیل ہی ہونا اس کے اثرات جو ہیں یہ باہر سے بھی تبدیل ہوتے ہیں اور اندر سے ہمارے کھانے پینے سے زیادہ تبدیل ہوتے ہیں اگر ہم اپنے کھانے پینے کے اندر روٹین کے اندر آپ کوئی چینجنگ کرتے ہیں تو ہماری جو جسمانی گروت ہوتی ہے سوچنے سمجھنے کی چھمتا یا آنکھوں کی روشنی یا امنیٹی پاور وغیرہ وہ سب ہمارے کھان پان پر ہم جیسا کھاتے ہیں ہمارا جسم ویسا ہی اثر قبول کرتا ہے اور اس کے خون کے اندر وہی ملاوٹ وہی آمیزش اور وہی اس کے جراسیم وغیرہ بننے شروع ہوتے ہیں امنیٹی پاور پر سسٹم پر ہمارے پھر ویسا ہی اثر مرتب ہوتا ہے تو ہماری بوڈی پھر ویسا ہی کام کرنا بند کر دیتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا کسی خاص گزہ کو بار بار کھانے سے ہماری جسم کے خون میں اسی چیز کی ملاوٹ ہوتی ہے تو کبھی کبھی ہمارا ذہن پھر اسی کا اثر قبول کرتا اور اس کی کمی سے جو ہے کہیں نہ کہیں آدمی اس کی طلب سی محسوس کرتا ہے تو ہمارے جسم کی بناوٹ ایسی ہے کہ ہم اس کو جس رنگ جس انداز جس موقع محل پر ڈھالیں گے یہ بلکل ویسا ہی بن جائے گا آپ نے بڑے بزرگوں سے سنا ہوگا کہ جسم کو آرام دوگے تو یہ آرام طلب کرے گا اس کو مشکت ہوگی تو یہ مشکت کا آدھی بن جائے گا اور ایک انگلیش میں محاورہ بھی ہے جس کا ہندی انواد یہ ہے کہ مانو جو ہے وہ ابھیاز سے مکمل ہو جاتا ہے یا پھر آپ یہ سمجھ لیں کہ جو ہے نا ابھیاز جو ہے مانو کو سمپور کر دیتا ہے تو آدمی اگر کسی بھی چیز کا ابھیاز کرتا اس کی پریکٹس کرتا ہے تو آدمی اس کام میں دھیرے درے پرفیکٹ ہوتا ہے یہ ہماری ہیومن بوڈی ہوتی ہے آپ نے اسے بہت سارے موقع دیکھے ہوں گے کہ بعض لوگ اس چیز کی شکاعت کرتے ہیں کہ وہ تحجد میں اٹھتے ہیں اور تین چار دن اٹھ پاتے ہیں لیکن اس کے بعد ان کو پھر واپس آنکھ نہیں کلتی پریشانی ہوتی اس کی وجہ کیا ہے کہ ہمارے جسم کو ایک مائنڈ سیٹ ہے کہ ہم کو جو اٹھنا ہے وہ صبح چھے بجے اٹھنا ہے اب اگر تین بجے جسم کو اٹھائے جاتا ہے تو ہمارا مائنڈ ایک میسیج دیتا ہے مطلب وہ یہ اپنی ڈیلی روٹین سے ہٹتا ہوا خود کو محسوس کرتا تو بوڈی کو میسیج دیتا ہے کہ کچھ تبدیلی ہو رہی ہے یہ ہماری روز کی روٹین نہیں ہے یہ میں صرف سمجھانے کے لئے باتیں ارض کر رہا ہوں تو پھر ہماری بوڈی کو وہ سونے پر مجبور کرتا ہے کہ یہ اٹھنے کا پرفیکٹ ٹائم نہیں ہے یہ ہمارے شیڈول میں نہیں ہے تو ہمارا مائنڈ جب وہ میسیج دیتا ہے بندہ کیا کرتا ہے سو جاتا ہے لیکن آپ دیکھو کہ کسی بھی کام کو continuity اگر آپ کریں اس کا ابھیاز کریں تو ہمارا mindset اس چیز کو accept کر لیتا ہے کہ اب یہ ہماری life کا ایک روٹین کا حصہ ہے تو وہ اس کو ایک حصے میں شامل کر لیتا ہے subconscious mind جس کو آپ سمجھ لے کہ اس کے اندر وہ چیز note down ہو جاتی ہے تو پھر ہمارے جسم اس کو accept کرتا ہے تو وہ اس کو حصہ بنا چکا ہوتا ہے تو آپ نے call بزرگا کو سنا ہوگا کہ کسی بھی نیکی کو اگر آپ 40 دن کریں تو انشاءاللہ دالہ اس پر پابندی ہو جائے گی اس کے پیچھے بھی یہی psycho کام کرتا ہے کہ اگر آپ اسی طریقے سے 40 دن habit کریں گے اٹھنے کی continue مشکت اٹھا کے mind کو یہ message دینے کی کوشش کریں گے کہ آج سے یہی اٹھنے کا time ہے اور اس پر mindset ہو جائے گا تو دھیرے دھیرے پھر آپ کو جیسی 3 بجے alarm بجے گا آپ کا mind خود اٹھائے گا کہ ہمارے اٹھنے کا time یہ ہو گیا اس مثال کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایک دوسری مثال دیتا ہوں جس میں آپ کو بہتر سمجھ میں آئے گا آپ کبھی محسوس کرتے ہوں گے کبھی آپ نے نیا چپل یہ جوتا خریدہ ہوگا سٹارٹنگ میں پہنتے وقت نیا چپل ہمارے جو ہے الگ ہمارا دھیان چپل وقت بار بار جاتا ہے جب اس کو پہن کے چلتے ہیں تو ہمیں کچھ uncomfortable feel ہوتا ہے ایسا لگتا ہے جس ہمیں کوئی نئی چیز ہے بوڑی میں کوئی نئی چیز touch ہو رہی ہے وہ نئی چپل سٹ جب تک نہیں ہوتی اس کی وجہ بھی یہ ہوتی ہے کہ جب ہم نئی چپل وغیرہ جوتے میں پیر ڈالتے ہیں تو کیونکہ یہ ہماری daily routine کی چپل نہیں ہوتی تو نئی چیز بوڑی میں touch ہوتے ہی include ہوتے ہی ہمارے mind میں ایک message جاتا ہے اور ہمارے دماغ بتاتا ہے کہ یہ ہمارے body میں کوئی external نیا پارٹ جڑا ہے تو اس کو دماغ قبول نہیں کر رہا ہوتا وہ بڑا بے چین سا ہوتا ہے پھر اسی بے چینی کا message پورا ہمارے body میں جاتا ہے کہ کچھ نیا ہے یعنی ہمارا mind سنکیت دیتا رہتا ہے بار بار کے پیروں میں کچھ عجیب سا ہے کچھ نیا ہے یہ daily نہیں ہوتا تھا اور وہ کیا ہوتا ہے وہ نئی چپل ہوتی ہے جو set ہونے پر time لگاتی ہے اب ہمارا mind اتنا مطلب develop ہوتا ہے اور ہماری body اللہ تعالیٰ نے ایسی develop بنائی ہے کہ آدمی اس کے اندر خود وقاس کر سکتا ہے اس میں خود بہت ساری تبدیلیاں کر سکتا ہے اس کے علاوہ اس کے مقابلے کی کوئی کسی machine نہیں ہے تو وہ نئی چپل جو نئی پرانی چپلوں کی بددی ہوا کرتی ہیں وہ جس حساب سے ہمارے پیر میں set ہوتی ہیں چلتے وقت ہمارے mind نے اس کو اپنے mind میں capture کر لیا کہ یہ میرے ایک پارٹ ہے body کا یہ daily basis کا کام ہے اس میں کوئی نئی چیز کوئی انہونی نہیں ہے لیکن جیسے ہی چپل تبدیل ہوئی چملا ٹائٹ ہوا بددی ٹائٹ ہوا پیروں کے اندر وہی ہے لیکن کئی نئی چھوی انیس بیس کا فرق آتی ہے mind ہمارا فوراں سمجھ جاتا ہے کہ یہ ہماری daily routine والا نہیں ہے پھر اسی کو آپ دیکھیں گے تو ہمارے بار وہ چپل میں بیچین ہی محسوس ہوتی ہے پھر وہ بیچین ہی دھیرے دھیرے کب ختم ہوتی ہے جب آپ ایک دو دن اس چپل کو پہن لیتے ہیں جب آپ پہنتے رہتے ہیں پہنتے رہتے ہیں mind کو میسی جاتا رہتا ہے کہ یہ میری daily waste کی چیز نہیں ہے لیکن جب آپ اسے روز پہنیں گے تو mind اس بات کو سمجھ جاتا ہے کہ اب یہ ایک body کا میرا parts ہو گیا ہے یہ اب daily routine میں اس کو لانا ہے پھر وہ اپنے mind سے subconscious mind کے اندر اس کو set کر لیتا ہے کہ اب یہ daily waste کا routine ہے اب آپ کیا ہوگا کہ وہی پرانی چپل جو نئی چپل تھی اب پرانی ہو گئی اس کو پہنیں گے پھر کوئی آپ کو پریشانی فرق محسوس نہیں ہوتا اس لئے آپ نے بہت مرتبہ یہ بھی دیکھا ہوگا کہ دھوکے میں کسی اور کی چپل ایک جیسی ہونے کے باوجود اگر پہ ڈالتے ہیں تو فوراں فرق پتا چلتا ہے اس فرق کا مطلب بھی یہ ہوتا ہے کہ ہمارا mind message دیتا ہے کہ یہ آپ کے جسم کا parts نہیں ہے یہ کچھ نیا جسم سے touch ہوا ہے اور ویسے ہی آپ کبھی ڈاکٹر کے گئے ہوں گے علاج کرانی کے لیے تو کبھی ٹاکے لگتے ہیں پٹی بنتی ہے جسم پر کوئی external چیز جڑتی ہے تو جلدی جسم اس کو قبول نہیں کرتا اس کا ہونے کا احساس دلاتا رہتا ہے ہمارا mind کہ یہ کچھ نیا ہے یہ کچھ تبدیلی ہے پھر یہ تبدیلی کپ سیٹ ہوتی ہے جب وہ لگے ہوئے کافی ٹائم ہو جاتا ہے اس ٹاکو کو یا پٹی کو تو ہمارا دماغ سمجھ جاتا ہے کہ اب اس کو part بنانا ہی ہے تو اس کو وہ روزمرہ میں شامل کرتا ہے ورنہ وہ شروع میں آپ کو سنکیت ضرور دیتا ہمارا mind کہ کچھ چینجنگ ہے باڈی کے اندر تو اب یہ سمجھنے کے لئے ساری باتیں تمہیں سمجھا رہا تھا یہ مردانہ طاقت کی دوائی کے بارے میں اب کیا ہوتا ہے ایک نورمل آدمی ہوتا اس کو اس چیز کی ایڈوٹائز دیکھ کے اس قسم کے پروڈیکٹ کے پرشار دیکھنے کے بعد اس چیز کا خیال آتا ہے کہ نہیں اس کو استعمال کرنا چاہیے اب اس سے ہوتا کیا ہے مجھے خیر معلوم تو نہیں ہے کس سے کوئی فائدہ ہے بھی یا نہیں تو موسٹلی جو ہے نا اس سے ٹائمنگ وغیرہ بڑھائی جاتی ہے یا طاقت بڑھانے سے لوگوں کے جو وچار ہوتا ہے وہ زیادہ ٹائمنگ بڑھانے سے ہوتا ہے اب ایک آپ کا جسم جسم کا قدرتی نظام ہے آپ کے جو ہے نا جسم گندر ہارمون وغیرہ قدرتی نظام سے چل رہے ہیں جن کے چلنے کی رفتار اور باقی چیز بالکل ٹھیک ہے اب آپ جب جو ہے وہ ہم بستری کریں گے قدرتی نظام کے ساتھ تو اگزامپل کے طور پر آپ سنجھے کہ اگر آپ اس فیل میں پانس سے دس منٹ مبتلہ رہتے تو آپ کی باڈی کو یہ چیز معلوم ہے کہ میں اس میں پانس سے دس منٹ تک ایجیسٹ کر پاتا ہوں پانس دس منٹ یہ آپ کا قدرتی نظام ہے جو آپ کے مائنڈ سیٹ میں مائنڈ سیٹ ہوا وائز اس کے بارے میں بیٹھا ہے لیکن آپ اس کو آپ دوائیو کے ذریعے بڑھائیں گے اب آپ پوائنٹی والی بات کی طرف آتے ہیں کہ جب آپ اس کو دوائی کھائیں گے ہم اس نظام کو بڑھاتے ہیں تو ہو گا یہ کہ آپ نے ایک دفعہ نظام کو بڑھا کے زیادہ دیر تک کا ٹائم جو ہے وہ لگا لیا پندرہ منٹ کا ٹائم لگا لیا لیکن پھر نیکس ٹائم کیا ہوگا ہمارے جسم پانچ منٹ کی ٹائم کو قبولے گا نہیں پھر آپ کا جسم جو ہے نا وہ ہمیشہ یہ آپ کو یاد دلائے گا کہ کچھ نہ کچھ کمی ہے ابھی کچھ کمی ہے ابھی کچھ ٹائم پورا نہیں ہوا جیسا میں نے مثال دی کہ تین بجے رات کو تحجد کے لئے اٹھنے کے لئے مائنڈ سیٹ نہیں ہوتا عادت تین بجے کی جب تک نہیں بنتی دکت ہوتی ہے عادت بنتی ہے تو آسانی ہوتی ہے اس طرح چپل ایکسٹرا نہیں پہننے پر جسم جلدی قبول نہیں کرتا تو یہی ہماری جسم کی بناوٹ ہر جگہ کام کرتی ہے آپ اس سائنس اور قائدے سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر آپ وہ دوائی کے استعمال کریں گے تو دو خرابیاں پیدا ہوں گی پہلی یہ کہ اگر آپ اس کو شوق کے طور پر کبھی قدار کھائیں گے تو ٹھیک ہے اگر کبھی قدار سے مراد یہ ہے کہ دو مہینے چھ مہینے میں ایک بار دوسرا یہ ہے کہ ان دوائیوں کو بیکار میں کھانے سے جو ہے آدمی کی نارمل ٹائمنگ پر فرق پڑھتا ہے اس کی وجہ یہ ہوتی ہے جب آپ اس کا سیون کریں گے آپ کی بوڈی اس کی عادت بنا لے گی تو آپ کی بوڈی کو پھر پندرہ منٹ کی عادت ہو جائے گی پھر آپ اس کو کبھی نہیں کھائیں گے تو آپ کو ادھوراپن محسوس ہوگا پھر اس سے رشتے خراب ہونے کا اندیشہ ہوتا ہے اور اگر آپ اس کو کھائیں گے تو آپ اس کی عادی بن جائیں گے اس کی عادت آپ کو ڈل جائے گی عادت ڈلنے سے دوسرے نقصان ہمینیڈی پاور اندر سے جو ہے اس سے جسمانی نقصان ہوں گے ہی ہوں گے کہ بے وجہ دوائی کا کھانا ہے اور دوسرا نقصان یہ ہوگا کہ پیسو کے اس میں خرچے ہوں گے تیسرا یہ ہوگا کہ جو چیز قدرتی طور سے پرفیکٹ ہوتی ہے اس کے اندر نقص جو ہے پیدا کر کے اس کو گھٹانا یا بڑھانا فائدہ شاید نہیں ہوگا استعمال کر سکتے باقی اس کے پیچھے کا میں نے بات بتا دی ہاں اب اگر یہ ہے کہ اس دوائی کے علاوہ کوئی اور آپشن ہے تو طبع نووی کے اندر اور ویسے قدرتی نیچرلی چیزوں کے اندر آپ ایسی چیزیں ڈیلی ویسس پہ اپنی کھانے کی عادتوں کو بدل کر اس چیز میں اضافہ کر سکتے ہیں اور وہ اچھا بھی ہے کیونکہ اس کا کوئی ایک دوائی کے ہوتی کسی ایک خاص مرض کے لیے ہوتی وہ اسی پہ کام کرتی ہے لیکن نیچرل چیزیں جو کسی خاص چیز کے لیے بنی ہوتی ہیں وہ اس خاص سے علاوہ بھی دس ایکسٹرا کام کر رہی ہوتی ہے کسی بھی چیز کو چاہیں آپ لے لیں کہ جو مشہور ہوگی یہ وہ چیز میں اضافہ کرے گی تو اس کے علاوہ بھی کئی چیزوں میں اضافہ کر رہی ہوتی ہے اسی طرح نیچرل چیزیں آپ اگر کھائیں اپنی خوراک کو تھوڑا تبدیل کریں اور ڈائٹ وغیرہ میں تھوڑا کریں تو انشاءاللہ پھر آپ کو اس قسم کی چیزیں دوائی کی طرف جانے کی ضرورت نہیں پڑے گی دوسری میں بہت کام کی چیز آپ کو بتا دوں کہ جو لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ اتنا ہونا چاہیے ٹائمنگ اتنی دیر ہونی چاہیے یہ سب خیال جو آتے ہیں وہ سب آتے ہیں بری صحبت سے انٹرنیٹ کے غلط استعمال سے غلط موویوں کے استعمال سے غلط لوگوں کو غلط فلموں کو دیکھنے کے استعمال سے یہ سب خیال جو ہے باطل آتے ہیں بلکہ لائے جاتے ہیں کیونکہ آپ اس کے پیچھے کی بھی سائنس نہیں جانتے کہ یہ جو پورنوگرافی ہوتی ہے اس کے اندر کیا کہ میڈیسن ہوتی ہے ان کی حالت کیا ہوتی ہے کیا اس کے پیچھے کا لوجک اور سائنس ہوتا ہے کس طرح سے آپ کو بے وقوب بنایا جاتا ہے آپ اس کی بھی تھوڑی تحقی کریں گے تو آپ کے سامنے سچ آ جائے گا پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کو اندھیرے میں رکھ کر مجبور کیا جاتا ہے اس قسم کے پروڈیکٹ خریدنے پر دوائیاں خریدنے پر بیکار کے پیسے بہانے پر نیچرل چیزوں کسی کر کر رہا تو میں نے کیا ہو سکتے ہیں دیکھیں جیسے کہ حضور علیہ السلام کی آپ زندگی پڑھ کے دیکھیں تو اس کے اندر جتنی بھی طاقت اور قوت کی چیزیں ہیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں صحابہ سے ثابت ہیں تو آپ ان کو کھائیں جس کے اندر فائدے بیان کیے گئے ہیں اللہ رسول نے تو ان کے فوائد جو ہیں وہ بالکل آپ ان کو استعمال کر سکتے ہیں میجر فائدہ کے ہیں مثال کے طور پر کھجور وغیرہ ہو سکتا ہے کھجور کے علاوہ بہت ساری ایسے نیچرل غزائے ہو سکتی ہے جن کا آپ استعمال جو ہے وہ کر سکتے ہیں کسی اچھے طبیب سے معلوم کریں گے انشاءاللہ اللہ آپ کو اس کے اندر وہ پوری ڈیٹل بتا دیں گے باقی خجور اس کے اندر زیادہ فائدے مند ہوتا ہے دودھ وغیرہ بھی ہوتا ہے اگر ڈیلی ویس پہ لیں گے کیلے وغیرہ ہوتے ہیں پھل ہوتا ہے انار خاص اسی چیز کے لئے ہوتا ہے کہ انار کے اندر جو ہے مردانہ طاقت کی وہ قوت قدرتی طور سے پائی جاتی ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں شہد وغیرہ استعمال کر سکتے ہیں پھلوں میں کیلے اور خجور بہت زیادہ فائدے کی چیز ہے تو ان کو استعمال ڈیلی ویس پہ کسی تابیب سے پوچھ کر کتنی تعداد کتنی مقدار میں اس کو لینا چاہیے تو وہ آپ استعمال کریں گے تو ان چیزوں کی طرف ان شاء اللہ تعالیٰ ذہن آپ کا نہیں جائے گا